سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کیا رہی ہے کاؤڑ کے دوران یا کاؤڑ کے باگ اس کو ایسی پرگیریہ کے تحت یا ایسے بہدباؤ کے تحت اپنا ڈھابا بند کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر کام کرنے والی دس یا بیس جو لیبر کام کر رہے تھے جو کی ہندو تھے ان کی فیملیز کا کیا ہوگا تو اگر مسلم دگاندار گیا یا مسلم فل والے گیا یا ہوتل والے کا اس طرح بیدباؤ سے نقصان ہوگا تو کئی نہیں مسلم جو گراغ ہے وہ بھی چیز کو دیکھے گا تو وہ بھی کئی نہیں جو ہندو یا دک شوپ ہے ان سے سمال لینا بند کرے گا جس طرح کا آپ نارا دیتے ہیں ہندو راست ہندو راست کل آپ بود کے خلاف کریں گے پرسو آپ کرسچن کے خلاف کریں گے پھر دوسری کمیونٹیز کے خلاف کریں گے تو گلدستہ ہے کسان آندولن کے درام تو خالستانی بولنا شروع کری دیا ہے یہ ہے مسئلہ ہے بی جے پی کے اندر کا موڈی جی کی حالت خراب ہے یوگی جی کو آرہے سسلے کے آرہا ہے اور یوگی جی سے کچھ ایسے فیصلے کرائے جا رہے ہیں جس سے ہندو مسلم کے بیچ میں خواہی بڑھے کہ مجا فن اگر وہ جگہ ہے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنگا ہوا تھا ورلڈ فیم ہے کہ یہی سے سروعات کی جائے آپ کے اس بار بھی اسٹال لگانے کی سوچ رہے ہیں شیور لگانے کی سوچ رہے ہیں کوئی یہ کہہ دیکھا ہے انہوں نے اسٹال لگا دیا تھا اب یہ ان کے ہاتھ کا مت کھاوڑ کھنڈیت ہو گیا ابھی کہنا سروع کر دیا انہوں نے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی مظفر نگر زلے کے این ایچ ففٹی ایٹ ہائی وے پر ہیں اور یہ خطولی یہاں کی ویدان سبا جو پڑتی ہے اس خطولی قصبے کے بلکل بائی پاس پر ہم یہاں پر ہیں یہ وہ روٹ ہے جو کعور روٹ جس کو بولا جاتا ہے یہاں سے بہت سارے کعوری جاتے ہیں کعوری آترا کے دوران اور کئی سالوں سے یہاں سے کعور جاتے رہے ہیں وہ کئی سالوں سے یہی روٹ رہا ہے کعوری آترا کا کچھ دن پہلے جیسے کی ہمارے زیادہ تر درشک اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہاں کے پرشاسن کا ایک نردیش آیا ہے کہ یہاں کے جتنے بھی ہوتل ریسٹرانٹ ڈھابے یا پھر ٹھیلے یا چھوٹی ریڑی پٹری والے بھی جو کوئی کھانے پینے کی سامگری بیچ رہے ہیں ان سب کو ان سب کے لئے انیواریہ کر دیا گیا ہے کہ ان سب کو اپنے نام لکھنے پڑیں گے کعوری آترا کے دوران اس کے بارے میں کئی سوال دیش بھر میں کھڑے ہو رہے ہیں ایک ایسا دیش جہاں پر بھن بھن دھرموں بھن بھن جاتیوں بھن بھن بولیوں کے لوگ ساتھ رہتے آئے ہیں وہاں پر ایسا ایک آدیش دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جہاں سیدھا سیدھا آپ لوگوں کی جات اور دھرم کی پہچان کروا رہے ہیں میں یاد دلا دوں اپنے درشکوں کو کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں مزفر نگر زلے میں اور اس کے پاس میں جو شاملی زلہ ہے یہیں پر ہی گیارہ سال پہلے بہت ایک دردناک دنگا ہوا تھا کئی لوگ اس میں مارے بھی گئے تھے کئی لوگ بے گھر ہوئے تھے اور مزفر نگر جس کو ایک زمانے میں محبت نگر کہا جاتا تھا یہاں کی جو گنے کی مٹھاس جو بلکل یہاں کے کن کن میں یہاں کے رہن سہن میں یہاں کی سنسکرتی میں بسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے بیچ میں جو الگ الگ دھرموں کے یہاں پر مطلب آپ دیکھیں گے مسلم جنسنکیہ بھی لگ بھگ چالیس پرتیشت ہے اس کے باوجود بھی یہاں مزفر نگر میں دوہزار تیرہ سے پہلے کبھی بھی دنگا نہیں ہوا تھا لوگوں میں بہت پیار تھا آپس میں چھوٹی موٹی ٹکراوٹے ٹکراوٹ کبھی ہو جاتی ہوگی لیکن اس طریقے کا دنگا نہیں ہوا تھا اس لئے اس کو یہاں محبت نگر بھی کہا جاتا تھا لیکن دوہزار تیرہ کے بعد یہاں پر اس نے بڑے دنگے کے بعد بہت لوگوں میں ایک مایوسی چھائی تھی گصہ تھا کئی لوگ سمجھ نہیں پائے کہ اتنا بڑا دنگا ہوا تو ہوا کیسے پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو دروبی کرن اس دنگے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس میں کافی بدلاؤ آیا ہے اور دونوں سماجوں کے بیچ میں جو ایک کھائی پیدا ہوئی تھی جو ایک دوسرے کے پرتی جو ایک غلط فہمیا بنی تھی وہ بھی کافی حد تک لوگوں کے دلوں سے دور ہوئی ہیں لیکن اس طرح کا فیصلہ جب آیاتا ہے پرشاسن سے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ جو کھائی اتنی مشکل سے اتنی محنت سے یہاں کے لوگوں نے اپنی محنت سے اس کھائی کو پاتا ہے کیا وہ کھائی پھر سے بنائی جاری ہے آئیے ابھی ہم مزفر نگر کے خطولی قصبے کے کچھ یہاں کے بدی جیوی سماج عبدی جیوی لوگ ہیں خطولی قصبے کے الگ الگ دھرموں سے ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں الگ الگ بیفساؤں سے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ سے شروع کرتے ہیں صاحب کیا نام ہو آپ کو میرا نام ابھی شیخ گویل ایڈوگیٹ ابھی شیخ جی آپ بتائیے آپ ایڈوگیٹ ہیں اور یہاں خطولی میں رہتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مجھے لگتا ہے اس پرکار دوہجار تیرہ میں ہندو مسلم دنگا کرا کر دھوگیٹ پیدا کی گئی تھی اسی اجینڈے پر سرکار پھر چلنا چاہتی ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں میں جو کھائی تھی جیسے آپ نے بتایا کھائی ختم ہونے کا پریاس کیا ہے یہاں کے لوگوں نے کیونکہ نقصان سبھی لوگوں نے اٹھایا تھا یہاں پر اس دنگے کی وجہ سے اور جن لوگوں نے دنگا بھڑکایا وہ لوگ دوہجار چودہ میں سانسد منتری بنے دوہجار سترہ میں کچھ لوگ بدھائک بنے پرانتو آتے آتے دوہجار بھائیس اور دوہجار چوبیس میں جنتے نے ان لوگوں کو ہندو مسلم اکتہ بھائی چارے سے ایک جوٹھو کر انہیں ہرانے کا کام کیا ہے اور سیگوری لوگوں کو جتا کر اپنا نیترد کرنے کے لیے چنائے پرانتو ہار سے بھوگھلائے لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ مددہ ختم ہونے جا رہا تھا یہ دوبارے سے اس کو بنایا جائے کئی نہ کئی بہت باپ کی راجنیتی کر کے یا اس طرح کے ایجنڈے پاس کر کے یا اس طرح کے آدیش جاری کر کے ان لوگوں میں پھر سے نفرت پیدا کی جائے جو نفرت دیرے دیرے ختم ہو رہی تھی سبھی لوگ ہندو مسلم میچل کر اپنا کارے کر رہے ہیں سبھی ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور میں نے تو ہم تو خود اپنا شویر لگاتے ہیں اب ہمارا بھی ایک شویر دوبارے سے لگنے جا رہا ہے چھبیس جولائی کو اس میں دیکھا ہے کہ ہندو مسلم سبھی لوگ اس میں سیوہ بھی دیتے ہیں سیوہ بھی کرتے ہیں اور پچھلے شویر میں تو ہمارے ایک ملہ جی تھے بیچارے گریب تھے انہوں نے بہت سیوہ کی بلکل کم مزدوری پر وہ صوبے آٹھ بجے آ کر وہ لگ بگ رات کو بارہ بجے ایک بے تک سیوہ کرتے تھے برتن بھی دھوتے تھے اور کعوڑیوں کی بھی سیوہ کرتے تھے تو وہاں تو کسی کعوڑی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملہ جی یہاں پہ کیوں شویر میں کارے کر رہے ہیں اور ہمارے تو کچھ فادر جو میرے پاپا ہیں وہ لگ بگ پینتالیس سال سے ایک مسلم محلم ہے جہاں پہ لگ بگ سو مسلموں کے آواز ہیں لگ بگ پینتالیس سال سے وہاں پہ سیوہ کر رہے ہیں ان کی ایک کریانہ کی شوب ہے تو لوگ اتنا محبت دیتے ہیں پیار دیتے ہیں ابھی دو دن سے میرے پاپا کی طبیت خراب تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے کم سے کم پچاس لوگ یا بھی تیس چالیس لوگوں کی تو میرے پر کول آئی پاپا تو میرے فون نہیں رکھتے اور کم سے کم پندرہ بیس لوگ ہمارے گھر پہ بھی آئے کہ لالا جی کیا بات ہو گئی کیوں دکان نہیں کھل رہی کیا ہوا تو پاپا نے کہا اسے طبیت خراب ہے ایک دو دن بعد میں ریشٹ کر کے دکان کھول لوں گا تو آج تک بھی دیکھنے کو نہیں ملا کی کی ماں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھیدباؤ کیا ہو یا ہم نے ان کے ساتھ کیا ہو یہ تو ایک راجنیتک مددہ ہے ایک راجنیتک جو آئی آدھے جو ہے ایک راجنیتک سے پریریت ہے جس سے لوگوں میں نفرت پیدا کی جائے اور دوبارے سے چناوی ماحول اپنا تیار کیا جائے ایڈوکیٹ صاحب اپنے نام اپنا کیا بتایا ہے میرا نام ابیشیک گویل ایڈوکیٹ ابیشیک جی مجھے ایک چیز بتائیں ویسے تو یہ اس طریقے سے کوئی اپنا کسی زمانے میں تو یہ نہیں بات بولی جاتی تھی لیکن اب جو ماحول بن رہا ہے تو اس لئے مجھے بولنا پڑا ہے آپ خود ایک ہندو ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں کاورڈ اسی روٹ سے نکل رہا ہے آپ نے بچپن سے ہی دیکھا ہوگا کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ کاورڈیوں کو کبھی کسی مسلم کی دکان سے کھانے پینے کی سامکری خریدنے میں دکت ہو رہی تھی کچھ ایسا ہوا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود ہم نے بھی دیکھا یہاں پر کہ کاورڈ سامنے پر ہندو مسلم دونوں ہی سیوہ کرتے ہیں شیور لگاتے ہیں اس طرح کی دکتیں کیا پہلے ہوئی ہیں کبھی بھی نہیں ایسا کبھی دیکھنوں کو نہیں ملا جتنی بھی دکان ہیں یہ ہوتل تھے کبھی کاورڈیوں نے اس طرح کو شکایت آجتا کی نہیں کہ ہمیں یہاں سے نکھلنا کیونکہ میں تو خود کاورڈ لے کے آیا ہوں کہیں کہیں باڑھ لے کے آئے ہوں ہمارے اندر خود یہ جو میرے ساتھ کے ہے لوگوں نے آجتا کوئی ایسا نہیں کرا کہ ہمیں اس دکان پر سے چائے نہیں پینی ہے اس دکان پر سے کھانا نہیں کھانا تو کہیں نہ کہیں کاورڈیوں کو تو اس سے کوئی دکت نہیں ہے پر پرنتو سرکار یا ان کے جو نمائند ہیں وہ اس اپنی ایجنڈوں کو اپنی سوچ کو اپنی ویجارداروں کو کاورڈیوں پر تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ ان کے دماغ مائنڈ بوش کیا جا سکے اور یہ کئی نہ کئی بھیدباؤ کی راجنیتی پیدا کی جائے ایک کھائی پیدا کی جائے اور آنے والے سمیں میں ہمیں چناؤں میں اس چیز کا فائدہ ملے آپ کو لگ رہا ہے یہ راجنیتی دھرووی کرن پھر سے کرنے کی کوشش کی جائے یہ راجنیتی کی ہی مجھے اس کا عادیش لگ رہا ہے کہ لوگ اپنی شوپ پہ یا اپنے ہٹلوں پہ نام لکھیں مجھے لوگوں کے بیچ میں یا اب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں تو انہیں تو کوئی اس طرح سے کوئی آپتی آج تک لگی نہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پہلے بھی کوئی دکت نہیں پر سرکار یہ کر رہی ہے تو جو لوگ ہیں جو ہندو مسلم ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا کہ آج تک کعورد یاتری جو یہاں سے جاتے تھے ان کو تو آج تک کبھی دکت نہیں ہوئی کسی مسلمان کی دکان سے کوئی کھانے پینے کی سمگری لینے سے مسلمان ہو یا کوئی بھی جاتی کا انسان ہو اگر مسلمان آپ کو پھل بیچ رہا ہے تو وہ پھل ہی رہیں گے گوشت نہیں بن جائے گا وہ اور آئی آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہوا صاحب میرا نام محمد عرفان ہے عرفان صاحب کیا کرتے ہیں میں ایک ٹیچر ہوں یہ بتائیے آپ ٹیچر ہیں کیا سکول میں پڑھاتے ہیں یا کالج میں کیا پڑھا رہے ہیں میں انگلیش پڑھاتا ہوں انگلیش پہeries عرفان صاحب یہ بتائیے آپ کے سکول میں کیا صرف مسلم سٹوڈنٹس ہیں یا مکس ہیں یا سب ہیں مکس ہیں سب ہی بچے مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں سب ہی بچے ہیں آپ بچوں کو انگلیش پڑھا رہے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے جب یہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ آپ کے سٹوڈنٹس تو ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں الگ الگ دھرم سے لگ لگ جاتیوں سے بھی ہوں گے آپ کو کیسا لگتا ہے جب اس طرح کا آدیش دیا جاتا ہے اس طرح کے آدیش سے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ آج سماج میں جو سماج ایک دوسرے سے گندھا ہوا ہے ایک دوسرے میں سمایا ہوا ہے اس سماج کو الگ کرنے کی ناکام کوشش میں کہوں گا کہ کی جا رہی ہے لیکن اس ساجس کے پیچھے جو منشا ہے ایک بڑی منشا ہے جیسے کی ابشک بھائی نے بھی بتایا کہ یہ صرف چناؤی روٹیاں سیکھنے کے لیے ایسا کچھ چند لوگ کر رہے ہیں یہ سماج وہ سماج ہے جس کو ویویدہ کے لیے جانا جاتا ہے جس میں پرتیک دھرم کو اور جاتی کو برابر سممان دینے کی بات کی جاتی ہے جہاں پر سنسکرتیاں ریتی ریواج ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جہاں ہندو کا مسلمان کے بینا اور مسلمان کا ہندو کے بینا گزارہ نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر اس طرح کی تجھ راجنیتی کر کے ایک پرٹیکولر پارٹی جو ہے سماج کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے جو کہ ایسا نہیں ہوگا ابھی ہم بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑے ہیں ہندو بھی مسلمان بھی عید کے دن ہمارے یہاں ہندو دوست شیر کھانے کے لیے آتے ہیں دیوالی پر ہولی پر ہم ان کے یہاں جایا کرتے ہیں ہمیشہ سے یہ ایسا رہا ہے آگے بھی ایسا ہی رہے گا کیونکہ یہ سماج وہ سماج ہے جو ہر طرح کی ایسی ساجش کو ناکام کرنے میں سکشم ہے مجھے لگتا ہے اب میں ایک فروٹو والے کے پاس جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے نسیر پھل میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ پھل جو ہے آپ کہاں سے لائے ہیں تو ایک ہندو کے یہاں سے منڈی میں ہندو کے یہاں سے وہ پھل لے کر کے آیا ہوا ہے ہم ایک ٹھیلے پر جاتے ہیں جس کا نام ہے رام کمار میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ پھل کہاں سے لائے ہوں وہ منڈی سے ایک مسلمان کے حاصل ہے کیسے آپ ڈیویزن کر سکتے ہیں کیسے توڑ سکتے ہیں اس سماج کو اس سماج میں اگر آپ دھابوں پر بھی جائیں گے جہاں پر نام چینج کرنے کی پرکریہ چل رہی ہے پلیس والے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی دھابا مالی کا خاص طور سے مسلم جو دھابا یا دکندار ہیں ان کو ایسا کہا جا رہا ہے اب وہاں پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے ایک دھابا والا جو مسلم ہے اونر مسلم ہے لیکن وہاں پر جتنی بھی لیبر کام کر رہی ہے اونموسٹ لیبر جو ہے وہاں پر ہندو کام کرنے والی ہے اب یہ بتائیے کہ اگر وہ دھابا والا کعور کے دوران یا کعور کے بعد اس کو ایسی پرکریہ کے تحت یا ایسے بہدواہ کے تحت اپنا دھابا بند کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر کام کرنے والی دس یا بی جو لیبر کام کر رہے تھے جو کی ہندو تھے ان کی فیملیز کا کیا ہوگا یہ راج نیتی یہ نہیں سوچ پاتی کیونکہ جہاں ایک طرف ایک پرٹیکولر مشہ دھرم کو نقصان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں اس سے جڑے ہوئے اور دھرم بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ یہ راج نیتی اس طرح کی آرتھے گروپ سے بھی ایک تانہ بانہ بنا ہوا ہے بالکل بلکل بنا ہی ہوا ہے نا کہ کوئی لالا کی دکان ہے تو ہندو کی دکان ہے لیکن مسلمان وہاں سے اپنی چھوٹے پرچون کی دکان چلانے کے لئے راشن لے کے آ رہا ہے تو اگر وہ پرچون کی دکان بند ہوتی ہے تو جو کی لالا جی ہیں جو کی ہندو ہیں ان کی بھی عارتی قصدیت خراب ہونی ہیں یہ آپ نے امپورٹن بات کیا ابھی شک جی میں آپ پر جیسے سوال پھر سے آپ کی طرف پھر سے آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے فادر کی کریانہ کی دکان ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا محول بنایا جائے گا کہ نہیں مسلمان اپنا نام لکھے تاکہ ہندو نہ جائیں اس دکان میں یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کی جہاں دکان ہے آپ کہہیں وہاں پر مسلمان بھی بہت ہے گراہک بھی مجھے لگتا ہے مسلمان اچھے خاصی سنکھیہ میں ہوں گے یہ کیا آپ لوگوں کے اندر بھی ڈر ہے کہ اس دروی کرنڈ سے کل مسلمان بھی پر ہندو کی دکانے میں آنے بات بند کر دیں یہ تو فیکٹ ہے جب آپ اس طرح کے بہتباؤ کر کے لوگوں کے من میں چیزیں ڈالنا چاہ رہے ہیں اور لوگ جب کوئی ماحول چلتا ہے یا بیڑے چال چلتی ہے تو اس میں اس کو فولو بھی کرتے ہیں تو اگر مسلم دکاندار گا یا مسلم فل والے گا یا ہوتل والے گا اس طرح بہتباؤ سے نقصان ہوگا تو کئینے مسلم جو گراہک ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھے گا تو وہ بھی کئینے کہیں جو ہندوی یا دکھ شوپ ہیں ان سے سمال لینا بند کرے گا تو یہ آرتی کی استدیس ابھی کی کمزور ہوگی تو ماحول اس سے خراب ہونے کی سمبہ ہونا ہے جی صاحب آپ کا کیا نام ہو مقتش شرما ہے مقتش شرما جی آپ کیا کرتے ہیں آپ کا بھی افسائے ہیں یہ بتائی آپ کا اپنا نیجی بھی افسائے ہیں کس طرح کا اثر یہ جو فیصلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں پر بزنس ہیں آپ کی طرح کیا سب کو ہی اس سے نقصان ہونا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو اس ابھی نہیں شاید لانگ ٹرم مششت روپ سے ایسے جو یہ بھید بھاؤ اور ایک سمیدھانک روپ سے جو گھٹیت ہوئی سرکار ہے یا پرشاشن ہے وہ جو دیش کی سمیدھان کی سپت لے کے چاہے وہ افسر ہو یا سرکار ہو وہ بیٹھتا ہے کرسی پر اور وہ فیر اس طرح کے بھید بھاؤ کو بیوہر کرتا ہے تو اس کا نششت روپ سے پورے سماج کو نقصان ہوتا ہے آردھک روپ سے بھی نقصان ہوتا ہے ساماجک روپ سے بھی نقصان ہوتا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو نقصان بہت جبردست ایک نقصان تو یہ ہونے جا رہا ہے اگر یہ چیز پورے دیش میں پھیلی تو نششت روپ سے جو اسکل انڈیا کا نارا سرکار لگا رہی ہے اسکل انڈیا کا کیا ہوگا اسکل انڈیا ہے کیا اسکل انڈیا چھوٹے موٹے روجگار مس امی یہ ہی تو سب ہے اور ان سب پہ نششت روپ سے بڑا دوس پر بھاؤ پڑے گا یہ ہی نہیں اگر اس طرح گھٹنائیں ہوئیں اور یہ چلا انہیں نہیں روکا گیا تو مشچت روپ سے جی ایشٹی کلکشن پہ بھی بھاری نقصان ہوگا عارتھک ترقی دیش کی رکے گی اس بات کو یہ نہیں سوچ رہے ہیں اور آج آپ ایک سمودھائے ویسیش کے نام لکھ کر یہ کر کے کر رہے ہیں جس طرح کا آپ نعرہ دیتے ہیں ہندو راست ہندو راست کل آپ بودھ کے خلاف کریں گے پرسو آپ کرسچن کے خلاف کریں گے پھر دوسری کمیٹیز کے خلاف کریں گے تو گلدستہ ہے کسان آندولن کے درام تو خالستانی بولنا شروع کری دیا یہ آیا تو یہ سب مشچت روپ سے اس کا نقصان دیش کو بہت بھاری نقصان ہونے جا رہا ہے اور دیکھیں میرا تو یہ ایک اور ماننا ہے کہ جس طرح سے یونیورسٹی ہے ویٹس اپ یونیورسٹی اس پر صبح ایک سلے بس اتارا جاتا ہے اسے پڑھ کے جو آنے والی نوجوان پیڈیا آپ اسے بہت خراب کرنے جا رہے ہیں اس دیش کا یوہ جب مارک سے بھٹک جائے گا دیش سیوہ اس کے پرتی نہیں رہے گی وہ کیول اور کیول آپ اسے دھارمک آدھار پر بانٹ دیں گے تو وہ نشچت روپ سے دیش کو بھاری نقصان ہوگا آپ ایک چیز بتائیں شرمہ جی ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے یہ کہا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ کئی نہ کہیں بی جے پی جو اس بار مظفر نگر کہرانہ ایسی سیٹیں جس کا دوزہ تیرہ کا بڑا اثر ہوا تھا ان سیٹوں پر یہ سیٹیں ہار گئی ہیں میرٹ بھی ہارتے ہارتے بس رہ گئی کمی ووٹوں سے جیزی تھی اور سارنپور بھی ہار گئی کیا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ کئی نہ کہیں اس ہارک سے بوخلانے کے بعد یہ پھر سے دھروی کرنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے بلکل دیکھیں جس طرح سے یہاں کھالی سارنپور مجفر نگر کہرانہ یا نگینہ اسی میں ہار نہیں ہوئی آپ یہ دیکھیں جس طرح سے سارے پردیس میں ہار ہوئی ہے اس کے بعد تہرہ چناؤ ہوئے جن میں سے بھاجبہ کے وال دو جیت پائی ہے چونکہ بھاجبہ کا جو یہ ایجنڈا ہے یہ ستہ سے ہی تو چلا سکتے ہیں تو یہ بھی ان کا بیچ میں چھپا ہوا ایجنڈا ہے کہ دھار میں دھروی کرن کرو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں چلی یہ بتائیں مجھے اور یہ بہت میں اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہاں سماج کے بدھی جیوی لوگ ہیں خطولی سے آپ کا اپنا نیجیوی افسائی بھی ہے لوگوں کی بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہے امانداری سے بتائیے ایک عام خطولی کا یا مظفر نگر کے پورے زلے کی اگر بات کریں جو عام لوگ ہیں کسی بھی دھرم کے ہوں ان کا اس فیصلے کے بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں اس فیصلے کا کوئی سرانہ نہیں کرتا ملے گا آپ کو وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بود ہو جو بھی آپ کو ملے گا وہ کوئی اس فیصلے پر نہ دھیان دے رہا ہے جہاں تک تھے لی ریڈی پٹری واہ لوگوں نام لکھنے کی بات ہے وہ نام لکھنے سے بھی وہ نہیں کر رہے اب آپ نے دیکھیں کہ اس میں نے میری قریب ساٹھ سال ایک ساٹھ سال کیوں رہے میں بھی بہت دینوں سے کعوڑ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچپن سے ہی میں دیکھ رہا ہوں تو بہت سارے مسلم بھائی ہیں جو کعوڑ کو آتے جاتے تھے میں آپ کو فوٹو بھی دکھا سکتا ہوں وہ بھل ماتتے تھے اور کعوڑیاں ان سے سہر حل سکار کرتے تھے آج یہ کرتے ہیں ڈاوے والا وہ تھوک ملا دیا یہ سب سلے بس یونیورسٹی یہ سب تو فیک نیوز بھی ثابت ہو گئی تھی یہ فیک نیوز بھی ثابت ہو گئی وہ ہی یہ کرتے ہیں یہ ہی محلاتی ہے جو وٹسپ یونیورسٹی ہے یہ ہی محلاتی ہے اور اسی لیے اسی کی آڈ میں یہ سب کرتے ہیں نشچت روپ سے اگر کوئی پت بھرشت ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا دیکھیں کھراب آدمی ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں جو پت بھرشت یہ کر رہے ہیں یہ ہندو ہی یوہ کو کر رہے ہیں اور وہ ہندو یوہ پت بھرشت ہو کے ہندو کا ہی نقصان ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ نقصان ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا ہوگا جب بچے پت بھرشت ہوتے ہیں تو کسی بھی دھرم کسی بھی دھرم کے ہو سبھی کا ہی نقصان ہوتا ہے لانگ رن میں شاید 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 رن میں امیڈیٹلی وہ چیز نظر نہ ہے لیکن آنے والے سالوں میں سبھی کا نقصان ہوتا ہے اگر اس طرح کے کاموں میں اس طرح کے کاموں میں کوئی ان کو بہت فائدہ ہوتا تو آج حمد شاہ صاحب کے بیٹے بی سی سی آئی کے چیئر پرسن نہیں ہوتے وہ بھی انہی کاموں میں لگے ہوتے صاحب آپ کا کیا نام ہو انجینئر عثمان احمد انجینئر صاحب یہ بتائیے آپ خطولی سے ہی ہیں پورف چیرمن ہے شاید نہیں میں چیرمنی کا چناؤ لڑا ہوں لیکن میں ایک انجیو چلا ہوں اور انجیو نیشنل لیبل کی ہے اور انجیو کے جریعی میڈیا کا بھی ہم ایک پارٹ ہیں اس کے جریعی ایک اخبار بھی نکالتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جہاں تک آج کا یہ سوال ہے نام لکھنے لکھانے کا یہ خالی آج کی بات نہیں ہے اس کو یہاں مطلب لیجئے کہ صاحب ایک ایس ایس پی نے آرڈر کر دیا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے بی جے پی کے اندر کا موڈی جی کی حالت خراب ہے یوگی جی کو آرہے سسلے کے آرہا ہے اور یوگی جی سے کچھ ایسے فیصلے کرائے جا رہے ہیں جس سے ہندو مسلم کے بیچ میں خواہی بڑھے اور یہ پریوک کر کے دیکھ چکے ہیں وہ گجرات میں وہ ہی یہاں کرنا چاہے ہیں اکبر نگر کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا پنت نگر ہے بابرار نگر کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا تو یہ وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح دو سماس کے بیچ میں خواہی پیدا ہو اور ہمیں راج نیتی کی فائدہ ہو کیونکہ آگے راج نیتی پندیت کہتے ہیں میں راج نیتی پندیت تو نہیں ہوں میڈیا والے بھی کہتے ہیں کہ موڈی جی کا آگے کوئی ایسا نمبر آنے والا اب نہیں ہے تو ان کے لیے انہیں کوئی اور چاہیے تو آر ایس ایس کی نظر یوگی جی پر ہے یوگی جی اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ ایکسٹرمیسٹ بن جائیں اس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں اس طرح کے فیصلے لے یہی ایک ہی ہے فیصلہ لینے کے تھے تو انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ مجا فنگر وہ جگہ ہے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنگا ہوا تھا ورڈ فیم ہے کہ یہی سے شروعات کی جائے نہیں تو یہاں کا معاملہ تو ایسا رہا ہے مسلمان اور ہندو آپس میں ملجل کر رہے ہیں کبھی کوئی یہاں آپس میں کوئی ایسے لڑائی جگڑے والی بات ہی نہیں آئی ہے کوئی مندر بنا رہا مندر بنائیے کوئی مسجد بنا رہا مسجد بنائیے کس کو نماز پڑھنیے نماز پڑھئے عید کے دن ایک دوسرے یہ اسٹال لگاتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں تو کچھ یہ تھا تھا ہی نہیں آگے پیچھے سب نماز پڑھتے تھے عید گاہ کے باہر بھی نماز پڑھتے تھے اسٹالیے لگاتے تھے تھنڈا پانی یہ پلاتے تھے ابھی پچھلے جو کاور تھی ہماری انجیوں نے ٹی وی ایس ایجنسی ہے اس کے براپر میں ایک سیور لگایا فل بھی تریت کی ہے اور تھنڈا پانی پلائیا کاوریوں کو تو ہم کہاں الگ ہیں کہیں بھی الگ ہونا نہیں چاہتے لیکن یہ سرکارے خاص کر بی جے پی کی سرکارے نہیں چاہتی ہندو اور مسلمان ایک ہیں آپ کے اس بار بھی اسٹال لگانے کی سوچ رہے ہیں شیور لگانے کی سوچ رہے ہیں یہ اوٹو تھنک ایکس ٹیم جی کوئی یہ کہہ دیکھا انہوں نے اسٹال لگا دیا تھا اب یہ ان کے ہاتھ کا مطقہ کاؤڑ کھنڈی تو ہو گیا ابھی کہنا سروع کر دیا انہوں نے تو ہمیں اس سے بچنا پڑے گا کیا پتا وہ بات کا پتنگڑ بناتے تو ماہر ہے آرے سے سوالے میں بس ایک جان کرے کیلئے بتا ہوں میں اے بی 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 کا پارٹ رہا ہوں اور یہاں جب میں پڑھتا تھا یہاں کا ایک اس کا چچی ہو بھی رہا ہوں یہاں کی کمیٹر وہ بہت چاری باتوں کا یہاں آپ اگر اس روٹ پر جس جہاں پر ہم ابھی بیٹھے ہیں جہاں سے کاؤڑ نکلتا ہے کبھی بھی آتے آپ کاؤڑ کے دوران کاؤڑ یاترہ کے دوران تو کاؤڑیوں کے لیے جیسے ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے بھی بتایا انجینئر صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں پر مسلمان ہندو سب مل کے یہاں شیور لگاتے تھے ان کی سیوہ کے لیے کھانا بوجھن اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنی ایڈنٹیٹی چھوپا رہا تھا کئی سارے مسلمان یہاں پر جب شیور لگاتے تھے تو کئی سارے اپنی نماز ٹوپی پہن کے بھی شیور لگاتے تھے اس کے باوجود بھی آج تک کعوریوں کو اس سے دکت نہیں ہوئی تھی یہ ہوتا رہا ہے لیکن آج اپنی سیکیورٹی کا ڈر اتنا ہے کہ جو اتنے سالوں سے شیور لگا رہے ہیں وہ بھی اپنا شیور لگانے کے بارے میں اس بار سوچنا پڑ رہا ہے ان کو کہ لگائیں نہ لگائیں ایڈوکیٹ صاحب آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہر سال آپ کے یہاں مسلمان بھی ملہ جی بھی ملہ جی ہیں تو مطلب میں مان کے چل رہا ہوں اپنی نماز ڈوبی بہنتے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ آکے کعور میں شیور میں آپ کی مدد کرتے تھے کیا اس بار ان کے اندر بھی خوف آ چکا ہے یا وہ آئیں گے اگر اب یہ نینڈے واپس نہیں لیا گیا تو کہیں نگا ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی شیور میں سیوہ کرنے سے کترائیں گے اور یہی نہیں پولیس پرشاشن بھی جب وہ اپنے والینٹر بناتے ہیں کیونک کعوری آترا کا جو ایک بھیڑ آتی ہے کعوری آتے ہیں جو رش کے ٹائم رہتا ہے لاش دنوں میں اس میں اتنا رش رہتا ہے کعوری ہوگی کی پولیس پرشاشن بھی چوبیس گھنٹے کی ڈوٹی ہونے کے بااد بھی وہ کبر نہیں کر با دی اس کے لیے ہی وہ اپنے والینٹر نکت کرتی ہیں جس میں ہندو مسلم سبھی لوگ رہتے ہیں ان کی ڈوٹی فکس کی جاتی ہے کہ پانچ گھنٹے کے لیے آپ رہیں گے پانچ گھنٹے کے لیے آپ رہیں گے تو اس میں اگر پچاس والینٹر ہیں تو لگ بگ لگ بگ پندرہ بیس مسلم والینٹر بھی اس میں ہوتے تھے تو اس بار کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی مجھے لگتا ہے اس والینٹر بننے میں گھبرائیں گے یا انہیں بھی کہیں نہ کہیں ایک شنکہ ان کے مند میں ہوگی کہ سرکار اس طرح کے مدل آ رہی ہے ہمارے مسلم بھائیوں کی دکان پہ یا ہوتلوں پہ نام لکھا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم شویر میں والینٹر بنیں گے تو کچھ ماہول خراب بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ جو دنگائی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کعوڑی آترہ میں سبھی طرح کے لوگ ہیں جائے تر کعوڑی آچھے بھی لوگ ہیں اور کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں یا کچھ ایک طرح سے چھپے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ماہول خراب کرنے کے لئے کعوڑی کی بیش میں آ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو سیوہ کرتے تھے شیوہ لگاتے تھے مسلم بھائی لوگ وہ اس بار شنکہ میں ہیں کہ یہ کاریے سیوہ کاریے کرا جائے یا نہ کرا جائے ہمارے درشک یہ دیکھ لیں ایک بار اور سمجھیں اس بات کو کہ جو والنٹیر ہوتے تھے کعوڑ کے دوران کیونکہ اتنی بڑی جب بھیڑ نکلتی ہے اتنے سارے جب لوگ ہوتے ہیں تو صرف پولیس پرشاسن اپنے آپ وہ نہیں سنبھال پاتی ہے ان کو ستھانیہ والنٹیرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ والنٹیرز جیسے انہوں نے کہا کہ اگر پچاس والنٹیرز تھے تو اس میں سے پندرہ بیس تو مسلمان ہی ہوتے تھے تو یہ اس طرح کا محول بنانے سے دراصل کعوڑیوں کے لئے بھی دکت بڑھنے والی ہے کیونکہ وہ والنٹیرز اس پر کم ہونے والے ہیں جو ڈر بیٹھ گیا ہے یہاں لوگوں میں انیس سو سنتالیس میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اس بات کی بہت کئی لوگوں نے غرف کیا تھا اور ایک بہت نیا قسم کا ملک اس دنیا میں ایزاد ہوا تھا جہاں پر اتنی ساری بولیاں اتنی ساری سنسکرتیاں اتنے سارے دھرم کے لوگ ساتھ رہ رہے تھے کئی سارے دنیا بھر کے راجنیتک وشلیشک چونگ گئے تھے کہ یہ ایسا ملک کیا صحیح میں چل بھی پائے گا جہاں پر اتنی ساری یہاں پر دھرم اور بولیاں اور سنسکرتی کے لوگ رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کئی ساری دکھتوں کے باوجود بھی یہ ملک کہیں نہ کہیں ساتھ کھڑا رہا یہاں کے لوگ کبھی جھگڑے بھی دنگے بھی ہوئے بہت جگہ بغاوتے بھی ہوئیں لیکن اس کے باوجود بھی کئی دکھتوں کے بعد ایک ایسی ڈیموکریسی یہاں پر ستھاپت ہو پائی ایک ایسی لوگ تنترہ جس کو آج تک لوگ جو دنیا کی سب سے بڑا لوگ تنترہ بنا ہندوستان اور لوگ جو اس وقت انیس سو چالیس اور پچاس کے دشک میں جو کئی سارے ایشیا کے افریقہ کے دکشن امریکہ کے ملک آزاد ہوئے تھے تب تب لوگ بہت سارے لوگ دیرے دیرے ہندوستان کی طرف دیکھنے لگے اور آشچرے چکت ہوتے تھے کہ یہاں پر اس طرح کا جو نئے آزاد ملک تھے اس میں اتنا ایک سفل لوگ تنترہ کیسے بنا اس لوگ تنترہ میں دکتیں بہت ہیں اس کو کوئی نقار نہیں سکتا ہے لیکن ہاں کئی سنگھرشوں کے بعد کہیں نہ کہیں وہ لوگ تنترہ اور گہرا بھی ہو رہا تھا اس میں نئی چیزیں جڑ رہی تھی جس میں جنتہ کا فائدہ ہو رہا تھا لیکن اب جب اس طرح کی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کبھی لنچنگ کبھی اب سیدھا پرشاسن کی طرف سے سیدھا سیدھا جب ایسا آدیش آ رہا ہے جہاں پر یہ بولا جا رہا ہے خاص کر کی ایک سماج کے لوگوں کے لئے بولا جا رہا ہے کہ آپ اپنا نام اپنی دکان کے سامنے لکھیں گے یاد آتا ہے کیسے ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ ٹھیک یہی چیز کی گئی تھی جہاں پر انہوں نے کہا تھا یہودی اپنے کپڑوں پر ایک تارہ لگائیں گے تاکہ سب جان پائیں وہ کون سے دھرم کے ہیں یہ بات کیا یہی پر ہی ختم ہو جائے گی اگر اس کا ویرود نہیں ہوا نہیں کل شاید لوگوں کو کہا جائے گا اپنی گاڑیوں پر بھی اپنا نام لکھو اپنے گھروں کے باہر بھی اپنا نام اور اپنا دھرم لکھو کوئی بھی چیز لے کر جا رہے ہو اپنا دھرم اور نام لکھیں اس سے کبھی بھی ایک ملک سفل نہیں ہو سکتا ہے دیش بھر میں اس کا ویرود ہو رہا ہے اس فیصلے کا یہاں تک کی ڈی اے کے ہی کئی سارے گھٹک دل چاہے وہ راشترے لوگ دل ہو چاہے وہ جنتہ دل یونائٹیڈ ہو چاہے وہ چندر بابو نائیڈو جی کی تیلوگو دیسم پارٹی ہو ان سب نے اس کا ویرود کیا ہے بھاجپا کے اندر سے بھی کچھ لوگوں میں اس کے ویرود کے سور سننے کو ملے ہیں اور دربھاگیا پونڈ اتنا سیرہ ویرود کے باوجود بھی اس فیصلے کو واپس لینے کی جگہ پورے اتر پردیش میں اور اترہ کھنڈ میں بھی اس کو عمل کیا جا رہا ہے ہم اپنے درشکوں سے یہی امید کریں گے آگرہ بھی کریں گے میڈیا میں ہونے کی وجہ سے ہم اکثر یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نشپکش رہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا کو بھی سپشٹ ہو کے یہ بات بولنے پڑے گی کہ یہ ہمارے سمدھان کے خلاف ہے یہ غیر سمدھانک ہے یہ ہمارے لوگتنطر کے خلاف ہے کہیں نہ کہیں انسانیت کے خلاف ہے تو ضرور آپ لوگ بھی اس پر اپنا ویروت درج کریں اب کم سے کم اپنا سرکاروں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اس طرح کے بھید بھاو کا عام جنتہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے جڑے رہیں سی سی اے کے ساتھ دنیوات